نموشکار دوستو آپ میرے بنائے ہوئے ویڈیوز لائک سبسکرائب کر رہے ہیں جس کے لئے آپ کا شکریہ دوستو واسطو ایک وشترت ویک کیا ہے اس کے لئے گہن منن کے ساتھ ساتھ واسطو کے لئے واسطوکتہ یعنی دھراتل یعنی پلاٹ یعنی ٹیکنکل جانکاری ہونی ضروری ہے آپ جو بتا رہے ہیں وہ نقشے میں بن سکتا ہے یا نہیں یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے یعنی اس کا گیان ہونا بہت ضروری ہے آپ نے بتا تو دیا کہ یہ چیز یہاں بننی چیز کچن یہاں بننی چیز سیڈی یہاں بننی چیز لیٹن یہاں بننی چیز بیٹروم یہاں بننا چیز اب بننا تو چاہیے جو اس کا پلاٹ ہے اور جو واسطو کی ویک ہے وہ دونوں آپس میں تال مل رکھتے ہیں یا نہیں مان لیے جی کسی کے پلاٹ ہی اتنا چھوٹا ہے کہ سمپورن واسطو اس میں سما نہیں سکتا تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہ چیز پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ساتھ ساتھ یہ ہے بھی دھیان رکھا جاتا ہے کہ ایک چیز پوری کرنے میں دوسری چیز اے ویوسطی تو نہیں ہو رہی یعنی وہ واسطو دوش پورن تو نہیں ہونے جا رہی اب بتانے والا تو بتا دے گا بنانے والے کے اپنی سمسیاں ہو جاتی ہے وہ کتنی دیر بیٹھے کتنا اس کو سمجھائے کتنا سمجھے جو جیسے بتاتا چلا جاتا ہے اب وہ تو بتاتا نہیں ہے جس نے بتا تھا جاتا وہ ہے جو دوسرے سے پوچھ کے آیا پوچھ کے آنے والے کو گیا نہیں ہے وہ اس کو بتا دیتا ہے وہ اس کو جتنا گیان ہے وہ اتنا اس نقصے میں بھر دیتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط یہ نہ وہ جان پاتا ہے نہ وہ جان پاتا ہے نہ یہ جان پاتا ہے اس نے کہہ دیا اس سے اچھا راستو کا نقصہ نہیں بنتا تو آپ نے مان لیا کی اور کر بھی کیا سکتے آپ بھی آخر میں حساس چھوڑ دیتے چلو جی جو بن گیا وہ ہی ٹھیک ہے کچھ تو ہوا پر آپ نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ جو ہوا کیا اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو سارے گھر کو فرشان کر کے رکھ دے گی سب کچھ تحیس نیس کر کے رکھ دے گی اسی سے بچکنگنے کے لیے ہم آپ کو پھر سے سمجھانے جا رہے ہیں آپ ایک پلات لیجئے مان لیجئے آپ کے پاس پلات ہے تو کاغس پر لکھ لیجئے پھر اس کے چار برابر برابر ٹکڑے کیجئے جیسے آپ کا پلات بائیس بائی پنت آلیس گا ہے بائیس چوڑائی پنت آلیس لمبائی تو اس کے چار برابر برابر ٹکڑے ہوئے بائیس پوٹ چھائنچ گنا گیارہ پوٹ یعنی دس پوٹ ساڑے گیارہ جو بھی لکھا ہوئے تو اپنے حساب سے چلتا رہتا ہے کیونکہ ان کو دیواروں کو اڈجیسٹ کرنے کے بعد جو سپیس بچتا ہے وہ ہے یہ سینٹر کا وہ ہی گیاد کیا جاتا ہے مان لیجئے آپ کی گلی پورپ دشاک کی ہے تو آپ نیچے سٹیٹ لکھئے اور پھر پورپ درج کر دیئے پورپ درج کرنے کے بعد اس کے بیک میں پشیم درج کر دیجئے اس کے بعد اتر درج کر دیجئے اور اس کے بعد دکشن کر دیجئے اس کے بعد واسطو میں چیار کون ہوتے ہیں نورث اسٹ کو عشان کون ساؤث اسٹ کو اگنی کون ساؤث ویسٹ کو نیفتے کون اور ویسٹ نورث کو وائیو کون کہتے ہیں اپلاٹ میں جب شروعات ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس میں پلر لگا جاتے ہیں پلر اس کی بھی الگ الگ ویکھا ہے لوگ کہتے ہیں سم ہونے چیئے ہیں کچھ کہتے ہیں وشم ہونے چیئے یہ وہ پلر نہیں ہے جن کو سم اور وشم کے روپ میں گناہ کی جائے کیونکہ یہ ایک دیوار کا حصہ ہے وہ پلر جو دیوار کے اندر سما جاتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے ان کی گنتی واسطو میں نہیں ہوتی سمجھنے کی بات ہے کہ جو کھلے میں یعنی کسی ہول میں کھلے میں لگا جاتے ہیں جو دکھتے رہتے ہیں دکھنے کا مطلب ہے کہ ان کے پر ڈالا جاتا ہے پورا ہول بنا دیا جاتا ہے اس کے اندر جو پلر کھڑے ہوتے ہیں ان کو سمر وشم میں گناہ ہوتا ہے ان پلروں کی گنتی نہیں ہوتی یہ تو پلات کو مکان کو اور اس کی دیواروں کو جوڑنے کے لئے یعنی مضبوطی پردان کرنے کے لئے لگائے جاتے ہیں یہ دیوار کا عصہ ہوتے ہیں نہ کی پلر الگ سے گنتی والے ہوتے ہیں تو آپ ایسی اگر کوئی آپ کو برانتی دیتا ہے تو آپ نشچنت رہیے اس کو ایسے ہی سمجھانے کا پریاز کیجئے جو چی دکھتی ہے وہی گنتی میں آ جاتی ہے جو سما جاتی ہے وہ گنتی میں نہیں ہوتی اب آپ دیکھ رہے ہیں دیرے 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 آپ کا مکان کی چار دیواری ہوتی چلی جا رہی ہے اور چار دیواری ہونے کے بعد بیچ بیچ میں سپیس کھڑکی اور دروازوں کے لئے چھوڑ دیئے گئے ہیں جو لگ بگ بعد میں ہی لگائے جاتے ہیں ان کے ستھان چھوڑ کر یہ خاکہ تیار ہونے کے بعد دیرے 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 سیڈی بنائی جاتی ہے اس مکان میں آپ دیکھیں گے کہ سیڈی انٹی کلوک وائز بنائی گئی ہے کلوک اور انٹی کلوک کا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی چیز اپنے ستھان پر ہے تو وہ پریشان نہیں کرتی سیڈی وائیو کون میں اس فیس کے مکان میں وائیو کون میں کیوں لگائے جاتی ہے کیونکہ اگر اس کو پورے فیس کے مکان میں اشان کون میں لگائے جاتا ہے تو یہ واستو دوش پرن ہو جاتی ہے اشان کون کو ہلکا رکھا جاتا ہے یعنی اس پر بھاری نرمان نہیں کیا جاتا سیڈی ہو یا لیپٹ ہو یا سٹور ہو یہ اشان کون میں ورزیت ماننے گئے ہیں اور آپ اگر کوئی مکان دیکھیں بھی اگر کسی کی بات بھی وشواس نہیں کریں تو آپ دیکھیں گے کسی کے گھر میں اشان کون میں سیڈی ہو اور سٹور ہو یا لیپٹ لگے ہو اس کی آرثک ویوستہ پاریوارک ویوستہ پریشان کرنے والی ہوتی ہے یعنی وہ صدا ہی پریشان رہتے ہیں کبھی کبھی کسی کے پاس پیسہ بھی بہت ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کو دوسرے روپ میں پریشان کر رہا ہوتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں دیرے 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 آپ کا مکان بنتا چلا جا رہا ہے اشان کون میں روم ڈرائنگ روم کے روپ میں پریورتی کر دیا گیا ہے بیڈروم بیڈروم میں بیڈ کی ویوستہ یعنی سونے کی ویوستہ اس کے پیر یا تو پسچم ہونے چاہیے یا اتر میں ہونے چاہیے تو اس کے حساب سے ویوستیت کر دیا گیا ہے کچن اگنی کون میں ہونے چاہیے اگنی کون میں پوری نہیں آتی تو اس کو جتنا بھی حصہ ہے یعنی چولے کا حصہ اگنی کون میں رکھ دیا گیا ہے اگنی کون میں جو چولہ رکھا گیا ہے اس کی ویوستہ اس پر کارچک کی گئی ہے کہ کھانا بنانے والے کا مکھ پورا میں ہونا چاہیے اس سے کھانا سو سوادشت بنتا ہے اس کے علاوہ اس کچن کا کچھ حصہ نرتے کون میں چلا گیا ہے تو نرتے کون میں کچن کوئی بھی پریشانی پیدا نہیں کرتا ہے تو اس لیے آپ اس کو نشیند دوکر بنا سکتے ہیں اس پرکار آپ ٹوائلٹ کو دیکھیں گے تو نورتھ ویسٹ میں بنتا ہے یعنی وایو کون میں بنتا ہے اور اس کو سینٹر گیات لائن کے اندر وایو کون میں ڈالا گیا ہے وایو کون کی ٹوائلٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وایو کون میں بنانا ہے وہ مطلب نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پرکار سے وہ کہ وہ پلات کے چھوٹھے حصے میں کہیں بھی بن جائے وہ دوست پر نہیں ہوتا کونے کا مطلب کونہ نہیں ہوتا چلیے اب ہم آتے ہیں پلات کے نورتھ ویسٹ کورنر میں جسے اشان کون کہا جاتا ہے اس اشان کون میں مہمان گھر یا بچوں کے رہنے کا کمرہ یا گھر میں اگر آپ نے اوفیس بنانا ہو تو اس کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سوفا بکشا ہوا ہے ساتھ میں سٹڈی ٹیبل لگائی گئی ہے سٹڈی ٹیبل کی ویستہ اس پرکار سے کی گئی ہے کہ سٹڈی کرنے والے کامک پورب کی طرف ہو پورب کی طرف ادھیان شمطہ بڑھتی ہے اس کے علاوہ اس کمرے میں آپ دیوان یعنی چار بائی چھے کا بیڈ بھی لگا سکتے ہیں یہ ہے اس پرکار سے بے وستیت کیا گیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو برا بھی نہیں لگتا اس پہ آگے اعرام سے بیٹھ بھی سکتا ہے اور رات کو اگر گھر میں کوئی میمان آ جائے تو اس میں سو بھی سکتا ہے اور بچے بھی اس میں سو سکتے ہیں اسی کے ساتھ لگتا ہوا پوجہ روم بنایا گیا ہے اس میں مورتیوں کی ویوستہ اس پرکار سے کرنی چاہیے کہ مورتیوں کا مک پسچم میں ہو اور آپ کا مک پورب میں ہو کیونکہ ہندو دیوتاؤں کا نشبہ ستھان پورب دشا میں مانا جاتا ہے ویسے تو ہشان گون میں ہوتا ہے لیکن پورب دشا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اگر اس میں کوئی ترچی مورتی لگا دیتا ہے اگر تھوڑی بہت گھوم جاتی ہے تو دکشن کی طرف ہو جاتی ہے دکشن یمراج کی دشا ہے اس لئے وہ صحیح نہیں مانی جاتی مورتیاں کے لئے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ سارے دیوتا یمراج سے دبتے ہیں اس لئے وہ اپنی شکتی کھو دیتے ہیں اور آپ کو اچھا پھل نہیں دیتے اس لئے مورتیوں کی ویوستہ ستھا پورب کی دیوار کے ساتھ کرنی چاہیے دھیان رکھئے مورتی ستھاپنا مت کیجئے سونے چاندی تامبل کی پتل کی مورتیاں رکھئے اور دیوار پر جو مورتی لگائیے وہ ہلتی رہنی چاہیے ستھاپت نہیں ہو جاتی اگر پوجا روم میں آپ نے مورتی ستھاپت کر دی تو وہاں گھر میں مندر بن جائے گا گھر میں مندر نہیں ہوتا یہ ہمیشہ دکھدائی مانا جاتا ہے کیونکہ مندروں میں موم آیا سے دور سنسار سے ورکت پرانی نواز کرتے ہیں اس لئے ایسی ایوستہ سے بچنا چاہیے جو بعد میں آپ کو اچھے پرنیام نہ دے آشاء ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ اسے لائک اور سبسکرائب جرور کریں گے دھنیا واد موسیقی 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 موسیقی